تو چناؤں سے پہلے کانگریس کے کئی نیتہ بی جے پی کھیمے میں شامل ہو گئے تھے لیکن چناؤں کے بعد بھی یہ سلسلہ چاری ہے فیلحال دیش میں کانگریس کی سرکار راجستان، مدی پردیش، ہتیزگر، کنناٹک، پنجاب اور پوندوچہری میں ہے مدی پردیش میں مکہ منتری کملنات کی سرکار نازک دور سے گزر رہی ہے اپنے سہیوگیوں کے سمرتن پٹکی ہے، بیساکیوں پٹکی ہے یہاں سرکار پر لگاتار خطرہ بنا ہوا ہے پنجاب میں پارٹی سدھو اور کیپٹن کے بیچ ویواز میں فس چکی ہے راجستان میں سچن پائلٹ اور اشو گہلوت کے بیچ ویواز اپنے چرم پر ہے دراصل دوہزار چودہ میں ایسا لگا تھا کہ یوپی اے سرکار میں جس وقت جو کھامیہ ہوئی تھی اس کی وجہ سے بی جے پی آئی اور موڈی سرکار بنی لیکن اس بار بھی کانگریس کا تقریباً وہی آکڑا وہی پرفارمنس رہا جو کی دوہزار چودہ کی طرح تھا اس کا ووٹ پرستیشت گرنا اور آتمی شواس کی کمی ہونا دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ کانگریس اپنے سب سے برے دور سے گدر رہی ہے حالات یہ ہے کہ راہول گاندی ادھاکش پتھ چھوڑنے کے لئے تیار ہیں وہی پردیش پر بھاریوں سے ریپورٹ کارٹ تک ام مانگا گیا ہے ایسے میں مانا جوارا ہے کہ کانگریس کیا خود کو بکھرنے سے بچا پائے گی آج کا سوال یہی ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ موڈی سے سیدھا ٹکر نہیں لی جائے گی آج سب سے پہلے یہی پوچھیں گے کیا خود کو بکھرنے سے بچا لے گی کانگریس سوال یہ بھی کہ راہول کی ریپورٹ کارٹ سے کیا ہوگا حاصل سوال تو یہ بھی کہ کیا راہول ریپورٹ کارٹ پر کوئی ایکشن لیں گے اور سوال یہ بھی کہ گھر کی دیواروں کو کیسے مضبوط کر پائیں گے راہول گاندی گڑ بندن کی رن نیتی میں کانگریس کرے گی بدلہ اور سوال یہ بھی کہ موڈی کی مار سے کانگریس لچار آج انہی سوالوں کے اردگرد ہوگی بات خاص میمان جڑیں گے ہمارے ساتھ لیکن سب سے پہلے کانگریس کے گھر کے بھیتر مچا گھما سان اور راہول گاندی کی نئی رن نیتی دیکھئے سراغ پرینکہ گاندی کے سکریے راجنیتی میں اترنے کے بعد بھی کانگریس کو قراری شکست ملی کانگریس اتر پردیش میں محضے کی سیٹ جی سکی اتنا ہی نہیں امیٹھی میں کانگریس ادھاکش راہول گاندی خود چناہ بھار گئے خبریں عام ہیں کہ ہار کی وجاؤں پر اب منثن کے بعد کانگریس پارٹی میں بدلاؤں دیکھنے کو مل سکتا ہے راہول ویسے تو کانگریس ادھاکش کا پد چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن پارٹی کے ورشت نیتاؤں نے وکلپ نہ ہونے کا حوالہ دے کر فلحال انہیں پد پر بنے رہنے کے لیے منا لیا ہے وہیں راہول بھی وکلپ تلاشنے کی بات کہہ کر فلحال پد پر بنے ہوئے ہیں پد پر رہتے ہوئے راہول اب پارٹی کی ہار کی جڑ تک پہنچنے میں جھٹ گئے ہیں راہول نے سبیر راجیوں کے پرباریوں سے ہار کے کارنوں کی جانکاری کے لیے ریپورٹ تیار کر کے سوپنے کو کہہ دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ بطور ادھاکش راہول گاندی نے جو ریپورٹ مانگی ہے اس میں بھوچ ستر کے کارکرتاؤں سے بات کر کے ہار کی وجہوں کی جانکاری اکٹھا کرنے کے لیے کہا گیا ہے مانا جا رہا ہے اس ریپورٹ کے آنے کے بعد ہی پارٹی میں سنگٹھن سٹر پر بطلاب دہ ہیں وہی دوسری طرف بطور پوروی یوپی کی پرباری پرینکا گاندی بھی اپنے ریپورٹ راہول گاندی کو سٹوپیں گی بقاعدہ اس کے لیے یوپی میں چناؤ لڑے نیتاؤں کے ساتھ پردیش کے بڑے نیتاؤں سے ملاقات کر کے ہار کے کارنوں پر بھوششے کی روپ ریکھا کھیچنے کی تیاری پرینکا گاندی شروع کر چکی کانگریس بھلے ہی گھر کی دیواروں کو درست کرنے میں لگی ہے مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ راجستان ہو یا پھر پنجاب وہاں آپس میں ہی کانگریس کے گھر میں رنڈ چھڑ گیا ہے راجستان میں کانگریس کے ویدھائیکوں کی گرمی کس انداز سے پھوٹ رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ویدھائیک کہہ رہے ہیں راجستان کا تاج سچن پائلٹ کے سر سجا دینا چاہیے کیونکہ گھمالستان کی جڑ کوئی اور نہیں بلکہ راجستان کی سستہ پر کابیز خود مکھے منتری اشوک گہلوز ہیں یعنی ایک طرف اشوک گہلوز دوسری طرف سچن پائلوز آیا ہے لوگ سبا چناؤں میں کتنی ووٹ ملی ہیں کیا کارن رہے تو پوٹ لیول تک ہم لوگ پچاس جار پوٹ ہیں اس کا ہم لوگ گیٹر کھٹا کر رہے ہیں امید سے کافی کم سیٹیں ملی ہیں چنٹا کا بشہ نشیتھوپ سے ہے اور پاؤں گے ستھیکش نے بہت بڑی بات بولی ہے انہوں نے کہا کہ جمیداری بول لیتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اور اندر کھانے تک اس کی تحقیقات کرنی پڑے گی الگ راجوں میں الگ الگ پرسیتیاں ہیں اس کا آکرن کر کر ویششن کر کے جل سے جل ہم لوگ ایک نیا روڈنب تیار کریں گے جب سارے راجستانی جمیداری مکھ منتری بننے کے بعد مکھ منتری کی ہوتی ہے ویسے تو ٹھیک ہے کسی دوپر ڈالوان کانگریس میں گھڑبادی صرف راجستان تک سیمید نہیں ہے راجستان ہریانہ پنجاب میں کانگریس کی سیاست خیمے بازی کے بیٹ چل رہی ہے پنجاب کے مکھ منتری کیپٹین ارمیندر زنگ اور نوچھو سنگھ زبدو میں تقرار کے تیر ایک دوسرے پر چلانا شروع کر چکے پنجاب کی سیاست بھلے ہی کھمے بازی کے بیچ ہج کولے کھا رہی ہے پنجاب کے مکھ منتری کیپٹین نے اس ہار کا ٹھیکرا سدھو کے سر خوڑ کر سنکیت دے دیا ہے کی کیپٹین بیدان میں اب سدھو کو دیکھنا نہیں چاہ رہے وہیں سدھو بھی باؤنسر کا جواب بیک پوٹ پر آ کر پنچ لگا کر دے رہے ہیں میں دنکے دی چوٹ کے چنا کہ اربن ایریہ has played a pivotal role in کانگریس پارٹیز وکٹرین پنجاب توریزی اربن ایریہ کانگریس پارٹی دا ریزلٹ آٹھ سیٹا تیرہ چو سکسٹی ون پرسنٹ آٹھاتر آٹھ چھاٹ پرسنٹ اس لوگ سبھا چناو میں کانگریس صرف باؤن سیٹوں پر سمٹ گئی ایسے میں موڈی لہر کے سامنے ٹک پانا پارٹی کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں وہ بھی تب جب دوہزار چودہ میں دو سو بیاسی سیٹے پانے والی بی جی پی اس پار تین سو تین کے آکڑے کے ساتھ سدن کے بھیتر اور مضبوط ہو گئی مگر اس سے بڑی دکتر گھر کی بھی ہے چہاں کھماسان ساف طور پر دکھائی دے رہا ہے ایسے میں راہل کے لیے ہار کے زخم بھر پانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے بیرو ریپورٹ ٹی وی ٹونٹی پورٹ یاں کانگریس کے زخم اب کیسے بھریں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اب ان زخموں کو بھر پانا اتنا آسان ہوگا جب اپنے ہی نمک چھڑکیں گے سیدھا رکھ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو مہمان جڑے ہیں کنال کولی بی جے پی کا پک شکیں گے ساتھی ساتھ پریم کمار ہمارے ساتھ ورش پترکار جڑے ہوئے ہیں ایک کے مشرا راجنیتک وشششک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ کانگریس سمرتھک دیپک رائے جڑے ہوئے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواغ ہے سب سے پہلے دیپک رائے جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے کانگریس سمرتھک ہیں آپ اسی لئے سوال آپ سے ہی میرا ہے کانگریس کی اس حالت کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے آپ کو نہیں افسوس نہیں ہوتا لوگتند کی یہ بہت پڑی کوششتی ہے بھارتی لوگتند کی یہ ہار جیت لگی رہتی ہے آج ہم ہا رہے ہیں آپ نے اپنے امیسٹریشن کر رہے ہیں جو جی کمیہ ہوگی پوری کریں گے ہم دیش کی جنتہ کے لئے ہمیسٹر سیوہ کرتے آئے ہیں اور کریں گے پھر ہم پانچ سال بات پھر واپس آئیں گے جیسے ہم دو جا چار میں ہماری نتیت سونیا گانڈی جی اس میں پھر ہم واپس آئے تھے ہم کوشش کریں گے پھر اس کے اور دونی شکتی سے کام کریں گے اور پھر دو رہا چو پیس میں واپس لوٹے گے دیپک جی کیونکہ آپ کانگریس سمرتھک ہیں نتا نہیں ہیں میں اس لئے یہ بات کہہ رہا ہوں جو بات آپ بول رہے ہیں کانگریس کے پروکتہ دو ہزار چودہ میں ہوبو ایسا ہی بولتے تھے جب چناؤ ہارے تھے دو ہزار چار میں بھی ہم لوگ نے جیتا ہے تو پھر کوشش کریں گے دو ہزار چودہ میں جب آپ لوگ ہارے تھے تب بھی آپ لوگ یہی بات بولتے تھے جو بات آپ بول رہے ہیں صرف محنت تو کریں گے جہاں جہاں ہمارے ہم ان کارڈوں کا کوشش کریں گے ہمارا نتیت تو کوشش کر رہا ہے کہ کیوں ہمارے تو اس کمیوں کو کمیوں کو دور کریں گے اور وہ پھر سے واپس آئیں گے بہتر ہزار دینے کا بادہ کیا تھا بہتر سیٹے نہیں آئی سر سر ایک لگ چوالیس جات دیں گے ایک لگ چوالیس دو چوالیس آئے گا تین چوالیس سیٹے آئیں گے اتنا محنت کریں گے ہم لیکن محنت کا سددو اور کیپٹن آپس میں بھیڑ رہے ہیں سچین پائلٹ اشوک گلوت آپس میں بھیڑ رہے ہیں تلنگانہ میں سر بارہ تیار ہو گئے جانے کو بارہ چلے ہی گئے سر وہ سمجھ لی گیا آپ کے ہاتھ سے اب سر کیسے کریں گے بتائیے نا راہل گاندھی اپنے پروکتاؤں کو کہہ رہے ڈیبیٹ میں مت جائیے سر لوگ تندر ہے سبھی سبھی کو بولنے کی اجازتی ہے سبھی کو وہ ہے سر لوگ تندر میں تو آپ آواز ہی دبا رہے ہیں لوگ تندر میں تو آواز ہی دبا دی آپ لوگوں نے سر اتنی آواز آ رہی اس کا مطلب کہ اتنی تو انڈیپینڈنس سے ان کو بات کرنی اپنی باتیں کہنے کیا کی سر چوکیدار چور ہے ایک سیکنڈ چوکیدار چور ہے وہ لوگ تندر آپ کو طاقت دیتا ہے لیکن اپنے پروکتاؤں کو ڈیبیٹ میں مت بھیجیے یہ لوگ تندر مجھ جاتا ہے ہومبر کر کے پھر آئیں گے اچھا ایمانداری سے راحل مان جائیں گے لگتا آپ کو جی راحل مان جائیں گے لگتا آپ کو آہ سر مان جائیں گے کوشش چل لے کیوں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ راحل مان جائیں گے سر ان کو طاقت مل لے یہ جتنی کار کرتا ہے سبھی کارکتاؤں نے محنت کیا سر وہ آپ کے جلے پر نمک چڑک رہے ہیں آپ ہی کے نیتا سدھو کو آپ نے سنا نہیں ابھی سدھو بانی سر یہ تو ہر پارٹی میں چلتا ہے سب کی اپنی بھی وہ ہے کونسی پارٹی میں چلتا ہے آپ ہی کی پارٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے سر پرسنٹیز کتنا ہے ابھی ہم ٹھیک ہے آج وہ چلتا ہم سب کی باتیں سن رہے ہیں سب کی باتیں سن رہے ہیں جو پچنسہ کر رہا اس کی بھی سن رہے ہیں جو ہم لوگ وہ کر رہے ہیں اس ریپورٹ سے کیا حاصل ہوگا جب آپ اپنے پروکتاؤں کو بولنے کی آزادی نہیں دیتے آپ ریپورٹ میں کیا امید کریں گے کہ آپ کے نیتا صحیح ریپورٹ اور فیڈبیک دیں گے آپ کو چاولا جی دیکھیں میں نسبکش ہو کے بولوں اور پچھلے تو ڈھائی سال سے میں آپ کے ساتھ ڈیویٹ کر رہا ہوں اور باتیں یہی ہوتی تھیں میں ہمیسا سچیت کرتا رہتا تھا بیپکش کو اس وقت ہو سکتا ہے بیپکش کو برا لگتا تھا میرا پہلا سوال ہے کہ بیپکش کی کوئی بھی جو آتمنی دیکھشڑ ابھی کر رہے ہیں چاہے سپا ہو چاہے بسپا ہو یا چاہے کانگریس ہو آپ ریپورٹ کس سے مانگائیں گے ساہب بوتھ لیبل سے آپ کے پاس کتنے بوتھ لیبل کے مینجر ہیں کتنے کار کرتا ہیں آپ کو یہ ریپورٹ آ جائے گی جس جس لیبل کی ریپورٹ آپ چاہتے ہو وہ ریپورٹ آپ کہاں سے مگماؤ گے آپ کے پاس ریپورٹ جنریٹ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو کار کرتا چاہیے آپ پردیش میں آپ کی ایکائیاں نہیں ہیں آپ کے جلہ ادھیکش نہیں ہیں اتنا کمجور آپ لوگوں نے کر دیا ہے دیکھیں بی جے پی نے کیا کیا بی جے پی نے ان پاپ وکاس اکاس کی باتیں آپ چھوڑ دیجئے بی جے پی نے اپنا وکاس جبرجست طریقے سے کیا ہے ہر جگہ آفیس بنایا ہے ہر جگہ دیکھیں راجنیت ایک ایسی چیز ہے نا کہ اگر مین پاور آپ کے ساتھ نہیں ہے کارکرتہ نہیں ہے تو نہ آپ ریپورٹ مانگا پائیں گے نہ آپ ووٹ مانگا پائیں گے نہ آپ اپنی بات جنتہ تک پہنچا پائیں گے تو مجھے تو اسی چیز آدمی نہیں تھے تو آپ ریپورٹ لانے کے لئے کہاں سے آپ کو آدمی ملیں گے سوال تو واجب صاحب پھر اس کے بعد کنال کولی اور پرمجی آپ کے پاس آرہا یہ لوگ پنہ پر مک بنا کر ان کی ذمہ داری طے کرتے ہیں کہ بھئیہ اتنے ووٹ لانا تمہاری ذمہ داری ہے اور آپ لوگ مزاک اڑاتے ہیں انہی پنہ پر مک کا اور اب آپ دیکھ آپ سوال تو اٹھتا نا ان سے آپ ریپورٹ مانگو رہے ہیں وہ ریپورٹ کتنی سچائی کے قریب ہوگی یہ بھی تو بہیمانی ہے اتھنٹیکیٹڈ کتنی ہوگی ایک 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 سی کیا ہوگی جب آدمی نہیں تو بھولی ریپورٹ آئے گی اس پہ کام ہم آگے کریں گے ریپورٹ آئے گی اس پہ بھی آگے ہم کام کریں گے لوگ کو بیجیں گے اس کی بھی ریفکیشن ہوگی کتنی سچائی ہے کتنی وہ ہے آنگ بند کر ہم ریپورٹ ہے اس پہ ہم وہ نہیں چلو ٹھیک ہے اس پہ بھی بھول رہے گانڈی جی آپ کے سیوہ کوئی ہے نہیں آپ پد م چھوڑی کیونکہ دوسرے راہول گانڈی پارٹی میں ہے نہیں تو صاحب بتائی کیسے ہوگا یہ تو یہ تو ان کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے ہار کی جمہداری لیے اچھا اپشن کیا تھا اپشن کیا تھا ایک اگر آدمی کسی گلتی کی لیے ہوتا ہے تو بڑی چیز ہے اگر انہوں نے آفر کیا ریجنیشن کا اچھا تو ساموہ ریسپونسی بیلٹی ہونی چاہیے جن جنہوں نے ستیفے دیئے ان کے ستیفے قبول ہو گئے ریزائن کیا ریزائن کیا لیکن راہول گانڈی نے راہول گانڈی جی کے ساتھ کھڑے ہیں پھر لڑیں گے پھر آئیں گے واپس اچھا چلی ٹھیک ہے پریم جی آپ کو بھی لگتا ہے راہول مان جائیں گے مجھے لگتا ہے ان کے پاس کانگریس پارٹی کے پاس کوئی بکلپ نہیں ہے دوسرا راہول گانڈی بلکل نہیں ہے اور لیکن جہا نہیں ہوگی اب اس میں آپ کا پرشن کانگریس سے تھا کہ اس کے لابا بھی کیا بکلپ تھے کہ اس تیفہ نہیں دیتے تو کرتے کیا کیا بکلپ تھے آپ دیکھئے دوسرے پارٹی کے پرموکہ کو دیکھ لیجی دوسرے تمام لوگوں کو دیکھ لیجی دیش کی سب سے پرانی پارٹی کی تلنا آپ سپا بسپا سے کر رہے ہیں یہ واجب ہے یہ تلنا کی پرشن نہیں راشتری پارٹی سب ہاری ہیں تو سب نے کی سے react کیا ہے تو اس کی تلنا تو ہوگی نا تو اس میں راہول گاندھی ایک اکیلے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر کے اس بات کو سوکار کیا اور ہار کی ذمہ داری لی ہے تو یہ تو appreciable ہونا چاہیے دیموکریسی میں دوسری لوگ ایسے یعنی وہ نایق ہوئے آپ کے حساب سے پارٹی کے بیتر پھر سے بولی وہ نایق ہوئے نا آپ کی نظر میں تو اپنی پارٹی کو کھڑا کرنے کے لیے moral اپنے جمعیداری لیں گے تبھی تو آگے پارٹی کھڑی ہوگی کونسی ذمہ داری ہے جہاں پہ آپ نے پروکتاؤں کو کہا کہ ڈیبیٹ میں مجھ جائیے یہ کونسی moral ذمہ داری ہے جب آپ نے کہ ریپورٹ دیجئے اس سے جڑا ہوا پرشن نہیں میرا وہی سوال ہے تو اس بات کی کیا گرنٹی جو آپ ریپورٹ بھیجیں گے وہ فیکس کے کبھی قریب ہوگی اور آپ ادھیکش پر رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس بات کی بھی کون گرنٹی دے گا یہ جو ادھیکش پر ستیفے کا سوال ہے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کالک پرشن ہے اس کی وجہ ہم نے بتائی ہے اس کو ہم appreciate کر رہے اب اس کے بعد ہے ہار کے کارنوں کو کیسے exactly find out کریں گے جیسے ہمارے ساتھی میشرا جی کہہ رہتے کہ ان کے پاس سنسادنوں کی کمی ہے ان کے پاس کی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں بہت پرانی پارٹی ہیں جانتے ہیں ہمارے پاس کی کمی نہیں ہے میں بھی سمیت نہیں وہ ہی بات میں کہہ لیکن مول بات جو ہے جو لوگوں کو جان کی سمجھ کی سمجھ کی ہے وہ یہ ہے کہ نیچے کے کی ایسا دینے والا جو فیکٹر نیترط سے جانا چاہیے تھا اور اس کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا نیترط کو کاری کرتا اور کاری کرتا سکی اور سے نیترط کو وہ کام نہیں ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو میسج جو نیترط سے جانا چاہیے اپنی سیٹ نہیں بچا پائے راہل گاندی یہاں پر کون سا کارن آپ بتائیں گے ایک سیکنڈ کو میں لے بچ میں پھر اس کے بعد debate کھل جائے گا آرام سے کوئی ڈککت نہیں مشرا جی آپ اپنا point نوٹ کر کر کیے آپ کے پاس میں ضرور آنگ کولی صاحب کیا مسکرہت کا راز ہے صاحب آج ویروضیوں کو دیکھ مسکرہ رہے ہیں لیکن ایک بات بتائیے ابھی خبر آئی NCP ادھیکش کہہ رہے ہیں مکھا کہہ رہے ہیں کہ ستھیکھنا ہے سنگ سے سکھو کیا سکھاتے ہیں آپ لوگ discipline which is آج کی date میں اگر آپ دیکھیں گے اتنی پرانی 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 سکھایا آپ لوگو ساکشی مہاراج کو سکھایا آپ لوگو اگر اگر individual نام لے کوئی چیز کوئی کوئی پابندی نہیں سر آپ کوئی سانس کوئی 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 سانس کوئی پرانی کوئی پرانی کوئی کوئی ہماری جو بیوستہ انہوں نے مانا کہ کوئی پابندی نہیں تھی ہم اس پرانی پہلے میں اگر دیکھ کامل ناد جی بھی ایس بہت ایس سا ہمارے یہاں پہ جن کے اوپر پرشن اٹھتے ہے اور اس کو جواب ہماری جنتہ دیتی ہے کہ ہم نے ان کو vote دینا ہے نہیں دینا ہے ہم آگے ہم کسی کو ٹاگ کوئی چیز نہیں تھی دیکھیں دوسری بات کیا آرہی کہ مجھے یہاں سننے چھوڑی ضروری ہے بکاوز آج کے ٹائم میں اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے کوئی اچھا کام بھی کرنا ہے آج دیکھیں بودی جی کی سوچ دیکھیں سب کو لے گا آگے چلنا ہے سب کا وکاس مان گئے نا بی جی پی سنگ سے ہی ہے دیکھیں سب آپ سب کہیں نا کہیں سے آتے ہیں آپ یہ بتائیے سب آپ کھل کر کیوں نہیں بولتے ہیں سنگ تو الگ ہے آج سے سنگ تو الگ ہے کنال کولی کنال کولی کنال کولی کنال کولی کنال کولی سنگ دیشواسی ہیں بی پکش کی کمجوری اگر مسلمان آسکتے ہندو آسکتے سنگ پہلے بھی آسکتے سر جو محلہ کو بلار میں دسپلن سے آتے تو بہت سیکن کولی ساہ اس کا ریزلٹ ملا ہے لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے 306 لوگ آج پارلیمنٹ میں ہمارے بیٹھے ہیں کولی ساہ تو یہ کہیں دسپلن پہ ہی ہیں کولی ساہ یہ تو جنتہ بھی مارک ہے سن تو لیجے وہ محلہ کے سام مار میں بی جی پی میدان میں وہ جو بدھائک لاتے مار رہا تھا محلہ کو اس کو بھی سکھا دیتے سر تھوڑا بہت سر انکا بھی لیا جا رہا ہے ایک منٹ سن لیجے آکے مافیا آکے وہ بہن منا رہے ہیں ان کو ان کو سمجھ آگئی ہے جب لات ماری جب ایک سانسد بدھائک کو جوتے سے مارا تھا تو پورا سنگھ میں کیا سکھایا جاتا ہے دکھ گیا ہے سر ایک منٹر پلیس جلدی سے پھر بریک لے رہا ہوں دیکھیں میں یہ بول رہا تھا ابھی کانگریس کے یا بیپکش کے لوگ دیکھیں ہارڈ کور پوسٹ مارٹم ہم کر رہے ہیں ہمیں ان سے کوئی ویر نہیں ہے صاحب آپ بولنا ہے کیڑر ہے جی کیڑر ہے صاحب جب کیڑر تھے تب یہ حالت ہو گئی اور کیڑر نہیں ہوں گے اگلے پانچ سال میں تو کیا حالت ہوگی مانیے اس چیز کو کہ آپ کو بوٹم لیویل پہ گاؤں میں شہروں میں کیڑر ہیں لیکن ان کو ڈیبلپ کرنے کی گروم کرنے کی مجبوط کرنے کی ضرورت ہے یہی ایک کمی ہے اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ کہ آپ کو موٹیویٹ کون کرتا ہے آپ کا جنرل کرتا ہے آپ کا جنرل موٹیویٹ کرے گا اس کارڈر بھاگوہ کریں رسس is not a political party رسس is a سنگ 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 وہ political party کمیروں کو بھی کلیم کریے آپ کیسے بول رہے اس کو جب ان کا مند کرے گا وہ ازاد ہے ازاد اس دیش پر کوئی پیٹری رسس کے اوپر کیوں آگی کیوں کریں وہ کیوں کریں سنگ 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 کیا رہول جی نے کیا کر لیا رہول جی نے کیا کر آپ آگے کیسے بول رہے ہے کہ آئیے دکھائیں کیا بکھائیے سیوہ کر رہے ہیں وہ سیوہ کر رہے ہیں اس دیش میں مار رکھیں جو لو سیوہ کر رہے سیوہ کر رہے میل نہیں ہے بس ٹھیک ہے سر میں مان گیا آپ کی بات سانگ اس دیش کے واسی ہے ہر اس دیش واسی کا حق بنتا ہے سر آپ کی بات کو نہ دورا رہا ہوں سوہانے نہ مانے وہ اپنا ایک وچار ہے اوکے 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 کوئی لٹن نہیں آتا کہ یہ کھولی صاحب مانتے نہیں مانتے سنگ کادش ان کے وچار ہیں وہ اپنے وچار رکھ سکتے ہیں اس دیش کا ہر واسی رکھ سکتا سنگ کے وچار وچار کے لئے آدیش سنگ کا وچار سنگ نہیں رکھ سکتی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سنگ کے وچار 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 کے لئے آدیش ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں رسس کا بجار بیجے بی کے لیے آگے ہیں اب یہی سوچ بات لیے ڈیبیٹ پہ بھی بات لیے میں کوئی بتا دوں گا یہ سوچ نہیں بتا دیں گے یہ بات لیے مشرا جی بریک لی رہا ہے مشرا جی بریک لیتے ہیں ایک سکند بریک لیتے ہیں ٹھیک ہے سر اب وہ جب بول چکے ہیں کہ بھئی ہمارا رسس کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ بیجے آرے سر وہ منا کر رہے ہیں آپ بات ختم دریئے ایک سکند یہ کہ ان کے پاس سے لیٹر آتی ہے ہمارے پاس آرے سر نہیں آتا ناکھر سے نہیں آتا اوکے اوکے کولی صاحب کولی صاحب میں نے آپ ہی بات اوپر رکھیں کولی صاحب بیجے بی اوپن ڈور تو ایوری بڈی اوڈی آئی اوڈیو نیچے آڈیو نیچے آڈیو نیچے آڈیو نیچے بچی جی بی جی کے پاس اپنے بچار رکھ سکتے ہیں اوکے 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 بریک لے رہا ہوں اوکے اوکے سر آڈیو سب کا نیچے کریے آپ ہی کی بات کو میں نے آگے کہا ہے کولی صاحب کہ آپ لوگوں کا رسی سے کوئی لینے دیں ٹھیک ہے سر آپ ہی کی بات کو میں نے آگے رکھیں ایک بریک لے رہا ہے بریک کی اوٹ پار راحل کی رن نیتی کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے اتر ٹی ایم سی کی ایک رن نیتی بڑی جبردست ہے وہ رن نیتی کیا کامیاب ہوگی بات پیکے کی ہے کون پیکے جلدہ سکھو یہاں ایک کانگریس کا رن ہے اور راحل کی ایک رن نیتی کیا واقعی میں کامیاب ہو پائے گی وہ بھی تب جب گھر کے بھیتر ایک گجب کا تفان ہے یا یوں کہیں کہ پیالے میں تفان ہے کیونکہ پنجاب کی بات کریں راجستان کی بات کریں مدھی پردیش کی بات کریں حالات کانگریس کے گھر کے زیادہ صحیح دکھائی دیتے نہیں اور ایسے میں راحل گاندی نے اب ریپورٹ بھی طلب کر لیا لیکن اس کے اتر ایک بڑی خبر پچھئے منگال سے جہاں پر سی ایم ممتاب انرجی نے چناؤی رن نیتی کار اور جی ڈی او کے راشتے اپاد حکش پرشاند کشور سے ملاقات کی ہے خبر ہے کہ پرشاند کشور اب ممتاب انرجی کے لیے کام کریں گے ممتاب اور کشور کے بیچ دو گھنٹے بیٹھا کھوئی اور خبر یہ ہے کہ پرشاند کشور ایک مہینے کے بعد ممتاب انرجی کے لیے کام کرنا شروع کر دیں گے آندھر پردیش میں جگن مہن ریڈی کو ویدان سوا چناؤ اور لوگ سوا چناؤ میں جبردست دلانے کے پیچھے پرشاند کشور کو ہی کریڈٹ دیا جاتا ہے ایسے میں ممتا نے پرشاند کشور کا ہاتھ تھامنے کا فیصلہ کیا ہے اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حال کے لوگ سوا چناؤ میں بی جے پی کے اٹھارہ سیٹ جیتنے کے بعد ممتاب انرجی کو اپنی زمین درکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ایسے میں وہ دوہزار اکیس ویدان سوا چناؤ سے پہلے اپنے سبھی کمزوریوں کو دور کر کے پرشاند کشور کے ساتھ پارٹی کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے ممتا جی کا جہاز دوب رہا ہے بالکل اب ان کے دوپتے ہوئے جہاز کو بچانے کے لیے کس کس کو بلاتی ہم دیکھتے ہیں ابھی اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی ان کے دوپتے ہوئے جہاز کو بچا پائے گا بی جے پی کے ساتھ جنتا ہے اور جس کے ساتھ جنتا رہتی ہے وہاں پر سو پرشاند کشور آ جائے کچھ میں نہیں ہو سکتا یہاں یہ کانگریس کا رن ہے لیکن اس کے اتر پچھم بنگال کی بھی کہانی آپ دیکھ رہے تھے لیکن کہانی یہاں پر بھی دلچسپ اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ اس کے اتر اگر ہم سمجھے تو پرشاند کشور جس طرح سے کل جیڈیوی کے ساتھ تھے اس سے پہلے کانگریس اور پی جے پی سے بھی ان کا ناتا چوڑا جاتا رہا ہے بات پی کے کی ہے تو پی کے سے ہی شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی اس ٹوڈیو میں اس وقت پی کے موجود ہے یعنی کی پریم کمار موجود ہے ورشت پترکار ہیں اب ہمارے پی کے سمجھائیں گے کی اس پی کے کا لوجک کیا ہے ذرا سمجھائیے پریم کمار جی ایک وہ شخص جو تمام چناوی چنوٹیوں کو گراس روٹ سے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے اور پارٹی کو کھڑا کرتا ہے راج کرتا ہے اس راجے پر اور آج اسے پی کے کی ضرورت پڑ رہی ہے بتائیے صاحب بلکل چاولا جی میرا ماننا یہ ہے کہ جب ایک پارٹی سی ای او کی طرح پارٹی کا ادھیاکش ہو جائے اور پارٹی ایک سی ای او کی طرح چلنے لگے تب ہر اس پارٹی کو پی کے کی ضرورت پڑتی ہے جب ایک پارٹی کا ادھیاکش یا پارٹی پرمو اس کا کوئی منٹر نہ ہو کوئی مارک درشک جو عام تر پر لوگتانترک طریقے سے اس کی کاری سمیتی یا اس کی نیچے کی بارٹی پولید بیورو یا جو کچھ بھی کہہ لیجئے کاریکارنی کہہ لیجئے اس میں جب لوگتانتر کی کمی آنے لگتی ہے تب ضرورت پڑتی ہے پی کے کی شروعات تو گجرات سے ہی ہوئی تھی پی کے کی سیوہ سب سے پہلے گجرات میں ہی لی گئی آج اس دیش میں بہت کم پارٹیاں ہیں جس میں پی کے کی سیوہ نہیں لی ہے اکتر پردیش میں ہمیں یاد ہے کانگریس نے بھی پی کے کی سیوہ لی تھی یاد ہوگا وہ کھٹیا والا پریوگ نو نہیں دیا تھا لیکن وہ سفل نہیں رہا تو پی کے کے لیے بھی سفلتہ سفلتہ دونوں ہیں لیکن کیپٹن امریندر سنگھ ان کے ساتھ جڑے ان کو سفلتہ ملی ابھی آپ نے ذکر کیا آندر پردیش کا اس میں ان کو سفلتہ ملی تو پی کے جب بات آتی ہے تو سفلتہ اور اسفلتہ اور اس میں بھی سفلتہ زیادہ یہ نام جرور ہے تو ہم پی کے کی اہمیت کو انکار نہیں کرتے نہ نکارتے ہیں ان کی اہمیت ہے اور اس لیے اہمیت ہے اور زیادہ آنے والے سمیے میں اور پی کے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ پارٹیاں کارٹ پارٹیوں کا خود کے لوگتنطر میں بشواس جو ہے لگاتار گھڑتا چلا جا رہا ہے وہ سی ایو کی طرح میں اسے پارٹی چلانا چاہ رہی ہیں اس کی طرح سے مینجمنٹ کر کے الیکشن جیتنے کی یو جنا بنا رہی ہیں یعنی الیکشن کو ایک ایویٹ بنا کر کے اس کو ایک ایویٹ مینجر کی جرورت ہے اس کو ایک کنسلٹینٹ کی جرورت ہے اس طرح سے ایک انڈسٹریلائیزیشن آپ لوگوں نے ویکنسی نہیں نکالی تھی کیا آپ لوگوں نے ویکنسی نہیں نکالی تھی کیا نہیں سر ہم لوگ اپنی رینڈی رہاتے اپنے پر بسواس ہے اگر جہاں جرور پڑے گی ہمیں ان کی سوایں لیں گے کیوں پرانا تو لیا آپ نے سوا لیا ہے سر آپ کے کئی مکھے منتری چناؤ تک آر گئے ان کو بتایا کہ سونیا گاندی رہول گاندی کا فوٹو مت لگائی اپنا فوٹو ہا لگا لیجئے وہ چناؤ آر گئے سر ٹھیک ہے سر ان کی جب 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 پڑے لیں گے نیتا ابھی تو اپنی کانفیڈنس ابھی تو جو اپنا اعتنویشیشن کر رہے ہیں سر آپ لوگوں نے ادھیکشپت کی ویکنسی نکالی ہوئی ہے پوچھ لیجئے نہیں سر ابھی تو کوئی نیویکنسی نہیں ہے ابھی تو رہول جی ہے ہی ہے میں نے رہول جی نے ایک مہینے کا وقت دیا نا آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ڈھونڈ لیجئے پرشاند کشور کیسا آپشن ہے رہول جی ہی رہیں گے اور ہم اگر ان دو سو چوبیس میں انہی کے اس میں چناؤ لڑیں گے کنال کولی آپ کو تو ویسے پرشاند کشور کی ضرورت ہے نہیں آپ کے پاس تو موڈی ہے تو سب کچھ ممکن ہے ایک بار بتائیے صاحب ویسے پی کے کا قرآن آنوبہ وائزہ بھی ہوتا ہے مجرات سے شروعات ہو چاولا جی ایک لائن کہ نتیش کمار جی کو انہوں نے ایک صلاح دی تھی کہ آپ کا جو چورایا ہوا جنمت ہے ان کی بھاشا الگ تھی میری بھاشا الگ ہے کہ آپ کا جو چورایا ہوا جنہ دیش ہے اس کو آپ کو پھر سے جنہ دیش لینا چاہیے تو پی کے جیسے لوگ کبھی کبھی بہت مہترین صلاح بھی دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کنال کولی صاحب نے صلاح علی دیکھی آج کیوں کولی صاحب پرشاند جی جو ہیں وہ آپ کے فیلمیں مارت ہیں دیکھیں دیکھیں کوئی بھی سی او یا جیسے ہم شب یوز کر رہے ہیں کوئی بھی سی او یا کوئی کنسلٹن جب آتا ہے کوئی اس کو کوئی ہائر کرتا ہے وہ بھی کس چیز کو پرموٹ کر سکتا ہے وہ بھی بڑا دیکھیں گجرات میں کیوں کامیاب رہے یا دوسری جگہ کیوں کامیاب رہے بکوز وہاں کی جو ویوستہ تھی جو سسٹم تھا وہ ان آرڈر تھا تو اس کو پرموٹ کیا گیا اس کو جاگروپتا کو لوگ لوگ تک پنچانے کے مانیجمنٹ کی ضرور پڑی میری بات سمجھئے اس بات کو میں بڑا سوال بہت سمجھے آپ کی پارٹی پنہ پرموک کی وجہ سے کھڑی ہے ہے نا سر پنہ پرموک آپ کے لئے اہم ہے نا ہے کی نئی ابھی تھوڑی دیر دیپک رائے ایک پارٹ پڑھا رہے تھے ہمیں کہ ہمارے پاس کیڑر ہے ہمارے پاس آج بھی کانگریس کے کائی کارے کرتا رہو دیتا ہے اور واقعے میں ہیں آج بھی جو جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہیں نا سر وہ بیچارے کارے کڑتا ہی ہیں ٹھیک ہے سر وہ نیتا نہیں من پائے لیکن اب جنہوں نے پارٹی کو کھڑا کیا گراس روٹ پر مضبوط کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئیہ کوئی منیجمنٹ والا بندہ آ کر ہمیں پارٹ پڑھا ہے کہ ہم چناؤ کیسے جیتے ہیں بھاجی بھے کھولی صاحب میرے سے پوچھ رہے ہیں بلکل سر خیرواد تو آپ لوگوں نہیں کی نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے سٹیٹ وائز مانیجمنٹ جب کوئی چیز کو آپ کو کہیں پہنچانا ہے یا نیچے ستھر تک لے جانا ہے تو اس میں مانیجمنٹ کی ضرورت پڑھتی ہے بھی کوئی دیش بڑا ہے سر آپ دعوا کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا کرتے ہیں نا سر ہمارے کارڈز اپنا کام کرتے ہیں تب ہی ہمیں ووٹ ملتے ہیں لیکن اگر آپ مشینریز کو اپنی جو آپ کا کام ہے اس کو اگر آپ آپ لاکھے کوئی مانیجمنٹ وے میں اس کو آپ پنہ پرمک بنانا نہیں بھولتے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کے لئے پنہ پرمک ضروری ہے پریشاند کشور ضروری ہے میں بول لوں جی آپ ساری پارٹی یہ مان چکی ہیں کہ جو بی جے پی یا موڈی جی نے جو چرن شروع کیے تھے اس کا ایفیک کیوں ہے کہ اگر آپ ایکچول کام کرتے ہیں اور دور دور تک جو یہ وپاکس جو آپ کی جب ہوگا تو آپ کا مانیجمنٹ گرو کیا کرے گا وہ منجین ڈھائے گا لوگ منجین اٹھائیں گے جو کانگریس کے ٹائم میں وہ گھر چلے جائیں گے ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مشرا جی اب جدہ آپ سمجھائیے کہ کیا کانگریس کو واقعی میں ایک پی کے کی ضرورت ہے کیا دیکھیں کیول کانگریس کو نہیں اور سب لوگ کیول پی کے ہی نہیں ابھی دیکھیں بیچ بیچ میں فورین کے سٹیپ جارڈنگ آیا تھے سماجبادی پارٹی کے لیے اور اس کے بعد یہ کونسا کیمبریز یعنی لٹکہ کی بھی بات چلی تھی ساری پارٹیوں کے پاس ہے چاہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں اور دوسری چیز بات ہے ہاں پی کے کیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نو ڈاؤٹ پی کے جو ہے سب سے پہلے سٹار ہے یہاں پہ اس فیلڈ کی اور کئی جگہ وہ جیتے اور ہارے لیکن جتنا جیدہ لوگ دکھاتے ہیں میں بنگال کے کیس میں بولوں بنگال کے کیس میں پی کے بہت زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے میں ابھی بتا دیتا ہوں بنگال کے کیس میں وہ جو ہے ممتہ دیدی کو ڈینٹ لگنا ہے اس کے پیچھے ریجن ہے جگن مہنڈرڈی آندھرا پردیس اور ممتہ دیدی اور بنگال دونوں کے کیس میں فرق ہے پرابلم ہے ہرٹ میں اور آپ جو ہے کسی اور دوسرے سپیسلس ڈاکٹر کو دکھاؤ ایک دوائی سیم چیز کی ہر جگہ نہیں ہوتی ہے سوال آپ رائیبل دیکھئے بنگال میں اب کی بار بی جے پی کا پورا مشن ہے کہ بنگال کی جو گورنمنٹ ہے اکھاڑ کے پھیکنی ہے تو کانپٹیشن بہت جبرجست ہو جائے گا آندھرا پردیس میں تو بی جے پی اتنا اگریسیب تھی نہیں جو کہ ہرانے پہ لگی ہو ساری چیزیں ایک طریقے سے واک آور ملا وہاں پہ جب کانپٹیشن جبرجست ہوگا یہی چیز بیہار میں دیکھئے لوگ کریز دیتا ہیں پی کے کو لیکن پی کے نے جس کے لئے کیمپیننگ کی تھی وہ نمبر ون پوزیشن پہ نہیں تھا وہ پارٹی نمبر دو پوزیشن پہ تھی وہ تو لالو پرسات کا کرشما تھا جو دونوں ملے تھے جس کے کاران یہ ریزلٹ آ گیا پھر دھنیواد محنت کو ساری چیزوں کو اگر پی کے کے اندر اتنا کرزما ہوتا تو یہ کانگریز کے اندر مطلب میدان چھون کے باگ گئے پنجاب میں کانگریز آپ دیکھئے پی کے اتنے نراش ہو گئے تھے اور دیکھئے جب کنڈیشن بپریت ہے نا تب ہی تو آپ کو رکھا جاتا ہے اب آج کی ڈیٹ میں کوئی آ کر کے موڈی جی کو بول دے تو جب وہ خود سٹرونگ ہے جب بچہ خود ٹیلنٹیڈ ہے آئی کیو بہت اچھا ہے نہیں نہیں آپ کوئی موڈی جی کو چناؤ لڑنا تھوڑنا سکھائے گا میرا سوال آپ سمجھے نا کی بھئی آمی شاہ کو چناؤ لڑنا تھوڑنا کوئی سکھائے گا یا پھر نیتیش کمار کو چناؤ لڑنا سکھائیں گے یا ممتابینر جی کو آپ چناؤ لڑنا سکھائیں گے سکسس ڈیپینڈ کرتی ہے دو چیزوں پر پارٹی اور کنسلٹنٹ دونوں کا برابر کنسلٹنٹ کی ایکسپرٹائز اتنی جبرزست ہونی چاہیے میں وہی بول رہا ہوں اگر اتنی جبرزست ایکسپرٹائز ہے تو پنجاب میں جو ہے امریندر سنگھ نے ماننے سے منا کر دیا مطلب اپنے آپ کو لیا کہ کانگریس کے انٹرنل کے کارن ہوا وہ ہار گیا وہاں پہ بیہار میں دوسرے نمبر پہ ان کی پارٹی آئی ایک سیکنڈ دیپک رائے دیپک رائے میرا سواد تھوڑا کانگریس کیونکہ ہم بات پی کے پہ لیا تھے کانگریس پر آتے ہیں واپس سے آپ نے کہا کہ نہیں بھئیہ ہمیں کوئی پی کے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت راہول گاندی ہے اور ویکنسی فول ہے لیکن ایک بار بتائیے کہ کانگریس جو ہے اس وقت جہاں پر کھڑی ہے چناؤ تو ہو گیا کیا ایک لوتی وجہ یہ ہے کہ کانگریس کے ہمارے ہم آتنے وشیشن کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کوشش کر رہیں کہ دو ایسا ہار تو گائے آپ وہ تو ایک الگ وشی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہارنے کے بات بھی آپ کے نیتا پارٹی چھوڑ رہے ہیں آپ کے نیتا مطلب جو آپ جس کو سمرتھن دے رہے ہیں بولیے ایسا ہم بات کریں جن کی جن کی اپنی اپنی گریونسیز ہیں وہ بول لیں ہم کو ایسا نہیں اور ایک مہاراست سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس اور لے کر آوں گا اترا کھنڈ میں کہتے ہیں دعوے کے ساتھ دیکھیں اٹھارا ہمارے پاس ہے ارے سر کتنا ٹوٹتے ہوئے دکھیں گے اپنے آپ کو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہیں نا کہیں دکھت تو ہوگی یا تو آپ آئینہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائیہ دیکھیں آئینہ خراب ہے ہماری صورت بلکل صحیح ہے یا پھر اپنا مو دھو کر کہیں گے کہ بھائیہ دیکھیں آئینہ صحیح تھا ہم نے دیکھ کر اپنا مو بھی دھولی آپ دیکھیں ہماری صورت کیسی ہے یا آپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے سر اتنا کانفیڈنس ہے ہم سب ہی کو ایک سٹریم لائن میں کریں گے سب کوشش کریں سر اس سے کانفیڈنس نہیں کہتے ہیں سر ہم نے کیا ہم نے آج اتنی پرانی سر میں نے آپ کو بات ہی نہیں کر رہا جو آپ کے پاس موجودہ وقت میں ہے میں ان کے قابلیت پر سوال نہیں اٹھا رہا میں تو آپ سے وجہ پوچھ رہا ہوں کی وجہ کیا ہے سر ٹھیک ہے اپنی قابلیت پر تو بشوات ہم سب ہی کو واپس لے آئیں گے یہ ہی تو چیز ہے ہم ہارے ہوئے ٹھیک ہیں آج ایک تیز سے کہیے سمیہ خراب ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم ہارے جائیں تو بیٹھ جائیں پوچھن تو کر سکتے نہیں پاتے ایکشن لیتے ہیں تو ری ایکشن ہو جاتا ہے راجستان میں مدھے پردیش میں پنجاب میں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائیہ دیکھئے ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو اور کارکرتہ کہتے ہیں کہ بھائیہ دس جن پر تک آواز ہماری پہنچتی نہیں ہے بتائیے سر اسی لئے بوت لیبیل سے ایک سیکنڈ ایک پریم جی دراصل بات یہ ہے کہ جب شریف کی ہڈیوں میں درد ہو اور اوپر بادل چھا جائے ایسا موسم آئے جب اوپر بادل ہو تو وہ کیا ہے جو عام طور پر درد بند بھی ہوتا ہے تو بادل کے آنے کے سمیے وہ درد او بھر جاتا ہے تو یہ جو سنکٹ کے بادل کانگریس پر ہار کے روپ میں آئے ہیں آپ نے جتنی باتیں گنائی جیسے راجستان میں سچین پائلٹ گہلوت سے لے کر کے مدھے پردیش میں جو سیٹوں کی کمی ہے اور سرکار گرنے کا خطرہ ہے یہ ساری چیچیں نئی نئی ہیں پہلے سے ہیں یہ ہڈیوں کا درد پہلے سے ہے لیکن ہار کے سمیے یہ درد جو ہے اُبھر رہا ہے محسوس ہو رہا ہے اب اس کو اس کو ٹیکل کرنا چونکہ ابھی ہار ہوئی ہے ابھی ابھی درد بڑھا ہے تو یہ پین ہوگا یہ پین سے گجرنا پڑے گا چھوڑے کیا نیتا پارٹنگ چھوڑی کانگریس کے یہ چھوڑتے ہیں لیکن ہار کے بعد عام طور پر ایسا ہوتا ہے نہیں ہار کے بعد وجہ کیا ہوتی ہے ہار کے پیچھے اس کے بعد پھر وجہ کیا ہوتی ہے ٹکٹ تو ملے گی چلی ہو اس میں پارٹی چھوڑے وہ وجہ نیراشہ ہوتی ہے نیتریت کے پرتی وشواس کا کم ہونا ہوتا ہے اور انہی کارلوں سے اور ان کو اپنا راجنیتک کریئر اس میں نظر نہیں آتا ہے تب تب لوگ پلائن کرتے ہیں یہ بات قبول کیوں نہیں کرے میں وہی بات سننا چاہ رہا تھا لیکن اس میں جلدی سے پھر اس کے بعد پولی صاحب کے بات آتا ہے میں بیپکش کے لیے بولوں گا اسپیسلی کانگریس کے لیے اتنا نیراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سن لیجئے جب اندرا گاندی ہاری تھی تو آج تو کانگریس کے پاس آفیس ہے ان کے پاس آفیس بھی نہیں تھا چھوڑا سا سامان لے کر کے جہاں پہ یہ نیا آفیس بنا تھا کون سے جگہ پہ دو تین لوگ گئے تھے اور اندرا گاندی جی نے وہاں پہ کانگریس کی شروعات کی تھی دو تین لوگوں کو لے کر کی تھی میج بھی نہیں تھا چیئر بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا سر لیکن اگر وہ لیڈی کھڑا کر سکتی ہے یہ سارے ٹیمپورنی ہیں سر ہار جی چلتا رہتا ہے دیکھیں چناؤ ہار جائیے لیکن آپ جس لڑائی کا ذکر کر رہے ہیں وہ لڑنے کا جذبہ تھا جب ندی پار کرنے کے لیے ہاتھی پر بیٹھ کر اندرا گاندی گئی تھی میں وہی بول رہا ہوں چناؤ ہار جائیے یہ وہی شہد واقعے کا ذکر کر رہے ہیں سر چناؤ آپ لڑنے کے لیے قدم تو آگے بڑھائیں گے اگر آپ کو ہمت نہیں ہاری ہے آپ یہ کہیں گے کہ آئی میں ریسونسیبل اوکے آئی میں ریزائن میں ریزائن دے رہا ہوں اس کے بعد کارے کرتا ہوں سے کہہ رہے ہیں اوکے میں جا رہا ہوں بائی ٹاٹا آپ چناؤ ہار جائیے لیکن ہمت مت ہاریے تو سر آپ جس اندرا گاندی کا ذکر کر رہے ہیں میں اسی اندرا گاندی میں ان کو یاد جانا جاتا ہوں یہ آپ کی وہی پارٹی ہے سر سر کے کامرہ ڈھونڈنا چاہیے ان کو کے کامرہ ڈھونڈنا چاہیے لیکن ملے گا نہیں اگر وہ کریکشن کریں آئی یہ پیٹے ڈھونڈ لیں گے لیکن کے کامرہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے کیوں دیپاگی یہی وادہ ہے نا آپ تو قبول کریں سر ریپورٹ آنے کے بعد اور بھی ادھیان کریں گے سر جو جو کمی آئے دور کریں گے سر آج تک کا ایکشن بتائیے آج تک کا ایکشن بتائیے سر ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے آپ کے نتا بول تک نہیں پاتے ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے ٹائم تو دیجئے ایک دو مہینہ تو دیجئے ایک مہینہ تو بول گیا آپ سمجھ رہے ہیں کتنی کمبھیر وشے ہے آپ کہہ رہے ہیں لوگتانتر بچاؤ اور آپ اپنے نتا کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ پہ مت بیٹھئے یہ کون بچار ہے لوگتانتر وہ سکتا ہے وہ ادھیان کہہ رہا ہے اس کے بعد بیٹھا ہے آپ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں پھر بھاگ نہیں رہے سر ایسا نہیں بھاگ نہیں رہے ان کا decision ہے وہ سکتا ہے اور ریپورٹ ہے اس کے بعد ادھیان کے پھر بیٹھیں کولی صاحب کانگریس مکھ بھارک کا سپنا پورا ہوگا دیکھیں یہ تو خود ہی کانگریس خود ہی کر رہی ہے کام کر رہی ہے اور آپ ان کو یقین دکھائی دیکھیں آپ یہ دیکھ کے چلیے ان کو یقین دلائیے کانگریس سمرتھک بیٹھیں وہ نیتا نہیں ہے اس بات کو سمجھے گا میری بات سمجھے گا سوال سنیے گا کیونکہ میں جانتا تھا آپ یہی بول رہے کہ کانگریس خود ختم کرے ان کو یقین دلائیے کہ مدھے پردیش کرنا تک آپ لوگوں کا ٹارگٹ نہیں ہوگا راج سار بول دیجئے سر وشواس دلا دیجئے ہمارے ٹارگٹ سارے سٹیٹس ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہم نے رانیدی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں کرنی اور جس طرح سے ہم آگے بڑھیں جس طریقے سے ہم آئے ہیں جس طریقے سے ہم نے اپنا سگٹن بنایا ہے جس طریقے تمہارے کارکرتا کام کرتے ہیں ہم ساری پریزنس ہم نے یہ دکھا دیا ہے ابھی تو آپ کہہ رہے ہم نے ممتہ جی کے ہم پر ایک پارٹ سر ابھی آپ کہہ رہے بھائیہ دیکھئے مپکس کی ہے حالت ہمیں ترس آ رہا ہے کولی ویلی ہے ابھی تو ترس کھا رہے تھے ان کے اوپر اور ابھی آپ کہہ رہے کہ دیکھئے تینوں راجوں میں آؤ دیکھیں میں آپ کو کیا کہہ رہا آج کانگری آپ دیکھیں اندرا گاندی سے لوگ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے کیونکہ کھوٹ تھی آپ اس آج وہ کسی دیکھیں آپ لوگ سونیا گاندی آج آپ کمپیرزن کیا کر رہے اندرا گاندی جی کو کمپیرزن لے رہے راہول جی سے آپ کے نیتا سوچے کس طرح پر آگے ہیں آپ نے کو گھمائیے مت کولی صاحب آپ گھمائیے مت آپ جانتے ہیں آپ نے کہا نشانہ مارا ان کو بتائیے یقین تو دلائیے صاحب میرے کو نہیں گھمائ پائیں گے بتائیے سر مدیو پردیش کلناتا مدیو پردیش کلناتا گرزت تھا بتائیے کسی کو گھمانا نہیں کسی کو بتانا نہیں کچھ نہیں کرنا راہول گاندی دیوارے مات پوچھ کر رہے ہیں بتاتے دیجے کونسی دیوارے مات پوچھ کریں دیکھیں یہ پہلے ایک نیرےٹیو کے ساتھ دیوارے کھلیے موکی کھائی آج یہ بیٹھے ہوئی یہ سوچ رہے ہیں کیوں نہیں پروکتہوں کو بھیجتے کیونکہ وہ پرشن آج لوگ پوچھیں گے آپ پوچھیں گے کہ کہاں گے وہ سب چیزیں جو اب دعوے کرتے تھے بیٹھ کے کہاں گے وہ چوکیدار چور ہے آپ کے اُلٹا پڑا کیونکہ آپ لوگوں نے جھوٹی باتیں جھوٹی چھلے کری اور دیش کو سمجھ آگئی اب جھوٹی راجنیتی نہیں چلے گی اب آپ یہ بتائیے آج یہ اگر کسی نئی راجنی کے ساتھ آتے بھی ہیں باہر رہو جی کے بعد out of the box thinking لے کے میں کہتا ہوں تو پہلے کہاں تھی کولی صاحب پچھلے دس سال سے کولی صاحب یہ کوئی آنسا سار ان کا چھوڑی ہے 2014 کے پہلے آپ کی out of box thinking کہاں تھی ہم تو کہنے 2014 کے بعد آئیے ہم تو مول نہیں ہم تو مول نہیں آپ بہت چیزیں بول جاتے ہو جس کو مول نہیں آپ کو بھر دیائے آنا واپس کتے ہو سار ان سے کہاں پڑایا سار سلانے سے انہی ہو گا سار کیوں جھوڑ lumpیں چار پہٹکے جھوڑ پہٹکے ایک کہ مشہ ایک کھانرو ایک کھانو ہی کنے چونے ہی کف انہی ہی کب نے porque ایک سیکنڈ 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 ایک سیکن� کو بات کریے جو بانے کو نظر آئے سمجھ آئے آپ نے مطمار دکھائی دیں ایک کے مشرا دوزار چودہ سے میں نے مولا کب مولا کب مولا بیٹھ دیجئے ہم نے دوزار چودہ کی آدم باک سنگیگم ایک سکر پولی سا پیس چلیے ایک خبر دکھا دیں ایک خبر دکھائیے ایسے نہیں ہوگا پیس پلیس پولی ساپ آڈیو نیچے کریے آڈیو نیچے کریے آڈیو نیچے کریے آڈیو نیچے کریے دونوں کا آڈیو نیچے آڈیو نیچے ہے خبر دکھائیے یہاں پر تلنگا میں چناؤ کی قراری ہار کے بعد کانگریس کو دوسرا بڑا جھٹکہ لگ رہا ہے کانگریس کے 18 ویدھائکوں میں سے 12 ویدھائکوں نے ویدان سبا سپیکر سے مل کر TRS میں ویلے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں یہ خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر ان ویدھائکوں نے تلنگارا ویدان سبا کے سپیکر آج ہمارے ایمیل لوگ کو جیسا بکرے خریدتے بکرے خریدتے جانور کو خرید سرکا ہمارے ایمیل لوگ کو خرید لے کے TRS میں بلا لے رہے اس کا اوپر ہمارے لوگ اندر پروٹیس کر رہے ہیں ابھی تک بارہ لوگ گئے اب اس کو مرچ کر لے رہا TRS کانگریس نہیں ہے بول کے یہ کانت کا طریقہ ہے دیکھئے مشرا جی کولی صاحب آپ دونوں بہت سمانت ویکتی ہیں پڑے لکھے ویکتی ہیں پلیز سمجھئے اس بات کو پلیز سیم کے ساتھ میرا سوال جس کا طرح ہے کولی صاحب اتنا آسان نہیں ہے گھومانا میرا سوال میرا سوال سن لیجئے میں نے تلنگارا کا حالت دکھائی میرے کو صرف اتنا بتائیے یہ بات کیونکہ شیوٹی چاہیں گے کانگریس سمرتھک ہیں وہ بچارے بہت دل سے امید لگائے بیٹھے ہیں کانگریس سے دیپک نہیں نہیں رکھے سب کو حق ہے سر دیکھئے ہر کسی کے اپنے سمرتھک بلکل حق ہے ان کا سمبان کرنا چاہیے یہ ایسی سٹی میں بھی آ کر وہ جو ہے جو کانگریس کا پکٹ رکھ رہے ہیں ایک بات مجھے بتائیے ساہب ان کو آپ شیوٹی دیں گے کہ آپ مدھے پردیش کرناٹک راجستان میں جو ہے ان کی دیواروں کو بھی دیں گے نہیں آپ یہاں پر کیوں کی مجبوط کر رہے ہیں آپ کو ابھی طرح سارت آپ گرانٹی دے دیجئے کہ نہیں کریں گے دیکھیں ایسا ہے آپ لوگ تانترک مریادہ کا پالن کریں گے لوگ تانترک صحیح سے چونی سرکار کو گرائیں گے مشراری پلیز ایک سکن ایک سکن بول لے دیگے ہم لوگوں نے کبھی نیگٹیو پولیٹکس نہیں کریں ہمیں کوئی سرکار گرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو کمی ان کی ہے آپ یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے یہ پرشن کیوں نہیں اٹھاتے کہ ان کو چھوڑ کے کیوں جو لوگ جا رہے ہیں ارے بی جی بھی کیوں اکنا رہے ہیں ارے بھائی وہ چھوڑ کے میری گھار آ رہے ہیں اکی دیپک رائے دیپک رائے دیپک رائے اوکے کوئی گرنٹی نہیں ہے بچائیے مہارا ایک سیکنڈ اپنے سے پریشن پوچھیں پولیس آپ سمجھا رہا ہوں ان کو آپ کی بھاشا میں سمجھا رہا ہوں سن لیجئے آپ بتائیے کانگریس نیتاؤں کو بچا لیجئے مدی پردیش بچا لیجئے کرناٹک اور بچا لیجئے راجس اچھا آپ کے کہنے پر پارٹی چلائیں گے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب دیکھئے ایسی سٹی میں پریم دی اس بات کو سمجھئے ایک ایسی سٹی میں جہاں پر ایک پارٹی کے پاس تین سو تین کا فگر ہے اور ایک وپکش میں کھڑی ہے جس کے پاس نیتا پتی پکش چننے کی طاقت نہیں ہے اور وہ لڑے تو لڑے کیسے سوال یہاں پر یہ بھی کھڑا ہوتا ہے فائنل کمنٹ پیس جلدی سے بلکل یہ کیسی اس سٹی ہے دیکھئے مانیپور سے لے کے گوہ سے لے کر کے بیہار کا جنادیش آپھرنگ سے کرنے سے لے کے ایسی تمام ادارن ہے جس میں یہ جو آشنکائیں ہیں کہ یہ کانگریس کی جو سرکار ہیں وہ آنے والے سمجھے میں گر سکتی ہیں آپ کرناٹک میں بیراندی دھائکوں کی آپ دیکھ چکے نہیں نہیں اندرا گاندی کے وقت سرکاریں برخاص نہیں ہوتی اگر ویدھائک پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں میں تو وہ کہیں نہیں رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا سر اگر یہ جو آپ نے کہا پرن کر کے جنادیش حاصل کر لیا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں بیہار کو آپ لیجے نا گٹ بندن سے نیتیش کمار جیتے اور آج NDA کے ساتھ سرکار میں اس کو میں پرن بتا رہا ہوں اسی طرح سے بھوہا کو دیکھئے نا کس طریقے سے سرکار وہاں بنائی گئی تو اس طرح سے کسی طریقے سے سرکار بنانا اگر پراتمیتہ ہو جاتی ہے تو ایسے سنکٹ کے لیے بیپاکش کو تیار رہنا ہوگا اگر کانگریس کی سرکار گرتی ہے تو آس و بھاوک نہیں ہوگی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کانگریس کو اور جھٹکا لگے گا کرنٹ لگے گا بلکل بلکل لگے گا کانگریس کو ایسے نہیں چھوڑے گی بلکل بلکل نہیں چھوڑے گی ٹھیک ہے فائنل کمنٹ دس سیکڑ میں دیپاک جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ نہیں سر اپنے کام پہ بسواس ہے اپنے جب تک جنتہ بھی سمجھتی ہے اگر جنتہ کو اگر لاب ملنا ہمارے کاموں سے ہمارے نیٹیوں سے تو وہ ریجیکٹ کر دیا آپ نے بہتر ہزار بولے بہتر سیٹے نہیں دی آپ کو مل جائے گی کہاں مل جائے گی آپ تو سوچئے سر اگر ہم ویسلیشن کر رہے ہیں اگر ہم جتنی کمیوں دور کریں گے ہر بہت لیبر پر کیوں کام دکھائیں گے گریبی دور کریں گے کہ نعرہ تو بہت پرانا ہو گیا آج تک گریبی دور نہیں کر پائے ستہ سال میں گریبی دونوں پر لیکن ستہ سال میں میں آپ کو یہ بولوں گا بیجے پی کو مبارک ہو جیت وہ چاہے پچاس سال تک قائم کرے پریکٹیکل پولٹکس ہے بیپکش کو دیکھیں بیپکش نے پہلے بھی کیا ہے جن کی دو بیجے پی کی دو سیٹے تھی آج تین سو سیٹے ہیں کانگریس کی کبھی چال سو سیٹ ہوتی تھی تو من کو متہاریے چناؤ ہار جیت لگا رہتا ہے تنکنگ کو چینج کریے نائک بنیے نیتا مت بنیے اسٹریٹیجک اس پہ جائیے ریدار دین کی ٹریڈیشنل پولٹکس کو بدلیے سار اب وہ جمانہ نہیں ہے چالی تینکیو سو مچ آپ سب ہمارے ساتھ جڑے بہت بہت شکریہ آپ کا پریم جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ دیپک جی آپ کا بھی خاص طور پر شکریہ اور ایسی سیٹی میں جہاں پر کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے کانگریس کے نیتا ہی تیار نہیں ہے آپ کانگریس سمرتھک کے روپ میں ہمارے ساتھ جڑے بہت بہت شکریہ آپ کا اور کولی صاحب آپ کا بھی اور ایک کے مشرا صاحب آپ کے لوجکس بھی شاندار بہت بہت شکریہ آپ کا فیلال اس خاص پیشکش میں میرے ساتھ اتنا ہے لیکن خبروں کا سلسلہ ٹی وی ٹونٹی فور پہ جا رہے ہیں نمسکار جہین جہبارت موسیقی